ویرازانی بھوپال میں نرمدہ بھون میں پریبہن ایمام راجسفہ منتری گوون سنگھ کی ادھکشتہ میں آٹیو ادھکاریوں کی مہتپون بیٹھک ہوئی اس میں بیبھاق سے جڑے تمام مددوں پر وستار سے چرچہ ہوئی اس بیٹھک میں تمام جلو کے ادھکاری شامل ہوئے تھے جس میں تمام ابھیان کے نتیزوں سے لے کر ادھکاریوں کی لاپرواحی کو لے کر سکتی برت نے اور سگن واہن چکنگ پر کام کرنے کے نردیش دیے گئے اس بیٹھک کے بعد منتری گوون سنگھ نے پریس کانفرنس میں راجسفہ کو لے کر جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس وطیعہ ورش میں راجسفہ کے دو ہزار چھ سو چالیس کروڑ میں سے دو ہزار پانس سو چوون کروڑ کی پرابتی ہوئی ہے میرازانی بھوپال کے آٹیو بھون کو لے کر منتری نے ایک ہفتے میں لوکارپن کی بات گئی ہے ساتھی ساتھ تمام کمرشیل ویکلز میں سبھی نیاموں کا پالن ہو اس پر منتری نے کڑا روک افتیار کر ان کے لائسنس نیرست کرنے کی بات گئی اور یہ اوبر لوڈنگ پر روک لگانے کے لیے منتری نے آج ایک ٹول فی نمبر جاری کیا ہے اس پر کال کر کوئی بھی اپنے چھیتر میں ہو رہی انیمتاؤں کو لے کر شکایت ترج کرا سکتا ہے اور یہ مناؤں کو لے کر ڈرائیونگ سکول کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار اپلٹ کرانے کے مدنظر کمرشل لائسنس دلوانے کا بھی کام چل رہا ہے یہ حال ہی میں اولے گرنے سے ہوئے فصل لقصان کے معافضے پر منتری نے سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سروے ریپورٹ ملتے ہی پیرت کسانوں کو معافضہ دیا جائے گا مطلب ہی مطلب ہی میں جہاں بھی بے موسم اولے بارس ہوئے اولے گرے ہیں جو جات چڑے ہو سروے کا عادیش دے دیا گیا ہے جیسے ہی سروے ریپورٹ آئے گی سروے کا عادران کے بعد جو بھی ہماری آدمی چھے چارو پرادھان ہیں اس کے انسار سارے بیکتیوں کے لیے وہ آپ جاتے دیا جائے گا اوبر لوڈنگ کے لیے میں آپ کو بتا دوں اوبر لوڈنگ کے لیے ہم سکت ہیں اور ہم نے اوبر لوڈنگ کے لیے کے نمبر بھی دیا ہے تو کوئی اوبر لوڈنگ بس کہیں پائی جاتی ہے تو کوئی بیکتی ہمارے کوئی نمبر پر فون کرے گا اس سے ہم ترمک کریں گے گاڑی کہیں بچ نہیں باہتی اوبر لوڈنگ گاڑی کہیں مجھے چلے گی نہیں ایک ہے 2970363 دوسرا ہے 2970963 2970363 2970963 حپال آیٹو بھون بہت ہی سندر بنایا گیا ہے بہت ہی مہڈن بنایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں مکرندی سے میں کل ہی بات کر رہا ہوں اور ہم کسی سکتہ ہے اس کا پرگانہ کرنے جا رہے ہیں ہم مجھلاؤں کی سرکشہ کے لیے سرکار پورت اکٹی بند ہے دیکھئے آپ دیکھئے پردیش کے علاوہ مدر پردیش کے علاوہ آپ پورے دیش میں دیکھئے پورے دیش میں پورے بشو میں آپ دیکھئے مہیلائیں ٹرک چلاتی ہیں بھائی کمر سے بس چلاتی ہیں تو ہمارے مہیلائیں جب پلین چلا رہے ہیں جب چلا رہے ہیں بھائی چلا رہے ہیں بھائی چلا رہے ہیں بس کیوں چلائیں راجس کا دوہجار اکیس کا جو لکش ہے ہمارا دوہجار چھے سو چالیس کروڑ کا لکش دکھا ہے اور دوہجار چھے سو چالیس کروڑ کی عباج میں ابھی دوہجار پانچ سو چلنک کروڑ پرابت ہو چکے ہیں تو راجس بہت جریبی رہے پردیش کی عرچی روزتوں کو بلیو کرنے کے لیے اس میں ہمارا ببھاگی اہم کڑی نے کی پوری کوشش کرنا ہے موسیقی